سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندار سٹاک مائنٹری کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں ایک کس فروری یعنی کی کل کے دن کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں فرائیڈے کے دن کے 15 منٹس کے چارٹ کی دیکھیں یہاں پر کیپ ڈاؤن اوپننگ سٹاک بنا کر دکھاتا ہے اور دیکھئے دھیرے دھیرے ایک شاندار تیزی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پھر سٹاک ہائی بناتا ہے قریبا 3889 روپے کا اس کے بعد سے دیکھئے پھر گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور 3802 روپے پر کلوزنگ سٹاک نے بنا کر دکھائی مطلب کوئی بڑی تیزی تو نہیں دیکھی دوستوں لیکن 0.5% کے قریب ہمیں گراوٹ فرائیڈے کے دن دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر سیلنگ پریشر سٹاک پر ہاوی ہے بات کرتے ہیں سپورٹ کی تو اگر نیچے کی طرف اور گراوٹ آتی ہے تو 3702 روپے کا یہ امپورٹنٹ سپورٹ ہے دوستوں اس پر آپ کو نظرے پنا کر چلنے ہیں کیونکہ یہ بریک ہوتا ہے تو پھر اور گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں ٹارگیٹ کی تو اگر اوپر کی طرف تیزی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ رہنے والا ہے 3900 روپیز کا 4900 روپے کا ٹارگیٹ اوپر کی طرف یہاں سے آپ لے کر چل سکتے ہیں تو یہ ہو گئی دوستو ٹارگیٹس اینڈ سپورٹ اب بات کرتے ہیں اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی سٹاک ہولڈ ہے تو کیا کریں تو دوستو یہاں پر آپ کو ابھی بھی ہولڈ کر کے چلنا چاہیے بلکل بھی سیل نہ کریں اور اگر آپ یہاں پر بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساب سے ابھی بھی آپ کو ویٹ اینڈ واج کی سٹریٹیجی ہی اپنانی پڑے گی یہاں پر بھی جیسے ہی بائنگ کا شاندار موقع بنتا ہے ہمیں ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے دوستو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے مائنٹری میں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں دوستو سٹاپ لوسز کا خاص طور سے دھیان رکھیں اور ان لیبلز پر بائنگ سے بچیں تو یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یدی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی